ایک سال پہلے یہاں پلانٹیشن کا آغاز ہوا جنگل کسی ملکوں کی بقاہ کے لیے کتنا ضروری ہے دنیا میں کچھ ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں پودہ لگانے کو جگہ نہیں ملتی چودہ سو پودے فی کس کینیڈا کے اندر موجود ہیں لیکن پاکستان میں شاید فی کس ہمیں ایک ایک پودہ ہی ملتا ہے پلانٹیشن کے والے سے یہ ہے کہ آج ہم تقریباً چارزار پودے جو ہے وہ آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے تو ہماری جب کولی صاحب سے بات ہوئی ہم نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ چنیوڑ میں جب تاکہ آپ نے رہنا ہے تو ایک نہر کی پٹی ہے اس نہر کی پٹی کے سامنے پودے لگانا چاہتے ہیں ہم نے یہ زمین جو ہے تقریباً دو سو اکر رازی تھی یہ اللیگلی اککوپائیڈ تھی جو کہ انکروچ ہوئی تھی اس کو ہم نے ریٹریف کروایا ہے اور تقریباً پہلے بھی ہم نے آٹھ داس زار پودوں کی یہاں پر پلانٹیشن کی ہے اس کے ساتھ فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملکے ہم نے ایک لاکھ سی زار پودا جو ہے اس کو لگایا تھا جہاں پہ ہم اس کی پلانٹیشن کریں گے میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ڈاکٹر شہزاد بسلا صاحب خصوصی طور پر ساجل صاحب ڈاکٹر صاحب ڈی ایفو صاحب جہاں پہ تشریف لائے اس کے ساتھ بچوں نے بھرپور شرکت کی ہے اس میں سب سے بڑی خوشی بات ہے کہ سکول کے بچوں کو اس کے اندر انوالو کیا گیا اور سکول کے بچے جو ہیں جب وہ خود یہ درخت لگائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے تو بڑے ہو کے جوان ہو کے وہ انہی درختوں کے چھاؤں تلے بیٹھیں گے اور انہی کا پھل کھائیں گے تو یہ ہمیں ایک پچھلے سال تھا کہ ہمیں اچھی سی سٹیپ میں چاہیے جس کی ورد میکسیمم یہ ہم چاہتے ہیں کہ فارس جب بنتا ہے تو اس میں یہ چیز بنتی ہم نے پچھلے سال لگائے تھے پودے ایک لاکھ سٹی زہر وہ دیکھنے کے قابلہ بھی اس میں شیشم اور فروڈ پلانٹس لگائے گیا اور الحمدللہ ان کی محنت کی وجہ سے سکسیس ریشو تقریباً نائٹی پرسنٹ پلس ہے ایک ایک پودے کی انسپیکشن ہو رہی ہے یہ پودے کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ میرے ساتھ جو خوبصور نوجون کھڑا ہے اسیسنٹ کمیشنر ہے اور یہ خود ایک ایک پودے کی انسپیکشن کر رہے ہیں جانسا اس میں پھر مختلف قسم کے طرف سے یہ شیشن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیری نظر آ رہا ہے یہ آپ کو درینک نظر آ رہا ہے یہ شیطوت نظر آ رہا ہے یہ آپ کو یہ سفیدہ نظر آ رہا ہے یہ وہ درینک اور جو سو فلکن پیٹے ہیں وہ بھی ہے تو اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پچھتر ہزار پودے جو ہے اس سٹیچ میں ہم انشاءاللہ لگائیں گے اور آج میں فخر سے بات کر سکتا ہوں کہ ڈی ایف او صاحب اور ان کی ساری ٹیم نے ان کو اتنا زبردست رسپانڈ کیا کہ شاید پورے پاکستان میں شجرکاری تو ہو رہی ہے کسی نہر کے ساتھ اتنی لمبی پٹی جس میں لاکھوں پودے سکسیس ریٹ ہے نائٹی پرسنٹ سکسیس ریٹ ہے اور یہ کام جاری ہو ساری ہے تو یہ ہم سب کی ایفٹ ہے اور اس کو قبول کرنا ہے اللہ نے کیونکہ اس کے نبی کی سنت ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پنجاب میں نہر کی پٹی کے ساتھ اتنی بڑی پلانٹیشن آپ کے لحظہ کسی اور ڈی ایفٹ ہے باقی نبی کی ہوگی پلانٹیشن دیفنیٹ چھوٹا موٹا ٹارگٹ آیا ہوگا لیکن یہ ساڑھے تین سو این مائل جو ہمارا ٹارگٹ ہے اور یہ پرکی شبانہ روز میند ہے اس کا یہی سلام ہم الحمدللہ میں مل رہے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک سال کے اندر اندر دیکھیں یہ ایک بالکل جنگل کی صورتی اختیار کرتا جا رہا ہے قوم محذب یا سمجھ دار کب بنتی ہیں جب ان کے بزرگ وہ درخت لگاتے ہیں ان کی چھوہوں میں ان کو پتا ہے کہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا اچھے درخت لگانا محذب قوموں کا شعار ہے پڑے لکھے لوگوں کا ہے یہ پاکستان کا ایک سبز چیر ہے یہ گرین فیس ہے پاکستان کا کہ جو فالورز ہیں ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ کسی تک یہ پیغام پہنچ جاتے ہیں آفکورس اس کو ایک میسج ملے گا کہ ہم بھی ایک اس طرح کا کام کریں دیکھیں پرندے چہچا ہا رہے ہیں یہ ایکو سسٹم ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسانوں کے لیے اب یہاں پورا کلائی میٹہ بدل دیتے ہیں اس کی جو سسٹینیبریٹی کرتے ہیں اگر یہ درخت نہیں ہوں گے تو یہاں کی جو نیٹے پرندے ہیں وہ شاید مایگریٹ کر جائیں لیکن ہم نے ان کو ان کا مسکن دے دیا وہ یہاں آئیں گے اور ان کے اوپر ان کے پریڈیٹر آئیں گے پھر یہ پورا سلسلہ چلتا ہے یہ پلانٹیشن فیصل آباد اور چنیوڑ کے سنگم پہ جنگ برانچ کی نہر کے کنارے ہو رہی ہے ورسہ فارم کی اوپر اٹھارہ کلومیٹر لمبی پٹی میں ابھی بھی آدھی جگہ خالی ہے آپ بھی اس میں حصہ بن سکتے ہیں پودے ڈونیٹ کر کے ضرور دیں اور پاکستان کو کلین اڈ گرین کریں انشاءاللہ پاکستان میں شجرکاری کا یہ عمل جاری و ساری رہے گا خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں بہت بہت شکریہ